صبر کر لو یہ سوچ کے کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے دھر کرنے تھم جاتی ہیں سانسیں رک جاتی ہیں مگر وقت نہیں رکتا جب انسان کے آخری منزل اللہ ہی ہے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ نہ کیسے رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ بھی دیتے ہیں دلدو سبھی کو دیتا ہے خدا پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ بھی لیتے ہیں ایک نماز میں ابھی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر کبھی پر کر سرح و حمان دیکھنا جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود بخود اس کے لئے راستے آسان کر دیتا ہے ہر آدمائز کے پیچھے اتنا براسلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی سکوا نہ کنے نگانے کیسے لوگوں سے پر گیا ہے واسطہ ذکری خدا تو کرتے ہیں خوپے خدا نہیں کرتے اللہ کے ایک کن کے آگے بیکار ہیں کائنات کی سب رکاوتیں یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے کیا خبر آج ہی اس پر کوئی ہو نہ ہوں لوگ پوچھتے ہیں میرے سکویں کی وزہ میں مسکرہ کر کہہ دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے ہر جگہ بیٹھنا اور مم مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پر جاتا ہے تم اس کی مسلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے ہمیسہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے سبر پر عرصت کریں ممارنا کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ کبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سزدہ پر لیں اللہ بے خبر نہیں تم سے وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بات پکارا ہے کسی کا جنم و برداست کر کے چھپ رہنا سبر ہوتا ہے لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چھپ رہنا اپنے اوپر جنم ہوتا ہے اور تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے نور ایسے ہی نہیں مل جاتا تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے ہم بھی کسی روج وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستت نہ عصارہ نہ صدا جائے گی اللہ تعالیٰ قبر کی صفیوں سے بچائے آمین نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں جلدی مان بھی جاتے ہیں سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں مطلب کی قصدی پر سوار لوگ بہت زلد مخلص لوگوں سے بچھر جاتے ہیں وہ دعائیں رد نہیں کرتا بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے جس سچ کے دن کا آغاز نماج سے ہو اللہ اسے کبھی رسوان ہو کرتا زندگی کو اتنی مصروف بنا لو کے دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پرتا ہے بے بس انسان کا علاج صرف سزدہ ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی لی جاتی ہے کسی کا مسکل وقت میں ساتھ دے کر کسی کی مسکراہت کی وضح بن کر پنچھے اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کا دینا چاہے ہیں جو اچھا لگے اسے گوھر سے مت دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے اور جو برا لگے اسے گوھر سے دیکھیں سایت کوئی اچھائی نظر آ جائے ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریسانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیسا لحظوں کا ہوتا ہے بے سکتا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائیں دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نتھر کر آتا ہے بدگمانی وہ مرج ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے لوگ لاکھ بنے رکاوٹی راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے پیسے کی امیری تو عام ہے دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو گرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے سب سے جلدی راجی ہونے والے اللہ کی ذات ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے ہیں جسم کو مت سوارو بن کے روح کو سوارو کیونکہ جسم کو مٹے میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کی کلام کو سنتا ہے اور خاموس رہنے والوں کے لیے کی بات جانتا ہے اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے چاہے ہم کتنا بھی دھٹ جائے ایک لمحے کے لیے ہم ٹھوٹ جرور جاتے ہیں پرشتے اگر بھٹھن جائے تو آگ لگانے والے بخ جاتے ہیں جن لگے جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تضربہ دیتی ہے اللہ تمہیں ایسے سفس کی صحبت سے بچائے جو تمہاری وہ کو غائل دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے انسان جب مان لے وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے واہم سے بھی فتم ہو جاتے ہیں افسر رشتے قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا اگر سزدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہیں دیتا ہے تربیت بتا دیتی ہے کہ پرورس ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے کبھی سزدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کروے لوگ افسر سچے ہوتے ہیں پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران دہ جاؤ گے روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو لوگ ہمیشہ اپنے مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے انہیں وضاحتے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مجبوط کر لو یا مصروف کر لو اگر انسان سے سجدہ کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھو خدا ناراض ہے ہم جن کے جھوٹ کا مان رکھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بے وفق بنا لیا ہے بے سکتے ہیں برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کریں ہوائے موسموں کا رخ بدل سکتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا بھرم رکھا ہوا میرے رب نے ورنہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ایک ساموس گفتگو اللہ سے بہت سے الجھنے دور کر دیتی ہے کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیجار ہونے لگو موسیقی